میں بہت دی احترام کے ساتھ پیر طریقہ حضرت صوفی ڈاکٹر سید عارف حسین شعواسی صاحب قبلام الدزلالی سے ارتماس کرتا ہوں کہ وائے اور اپنے بصیرت اور فروز تخریر سے اپنے ظلیل حیالات سے ہم سب کو مصطفیق فرمائے بسم اللہ علیہ السیطان الرجیم بسم اللہ بحمن بحسن بسم اللہ علیہ السیطان الرجیم آج کا اجنسہ جشنید غدیر تمام مومنین اور تمام مومنات اور اس دیج پر جلوہ فرمان مشایقین حضرات اور علماء دین کو مبارک دیجا ہے الحمدللہ بن ملون کے سرزمین پر یہ پہلا موقع ہے کہ چاروں خانقہوں کے جانب سے عید ودیر کا یہ جلسہ جو مناخت کیا ریا اور اس میں اللہ علیہ السیطان الرجیم ہندوستان کے مائن آز شہرہ اکرام اور جو ہے عزت ماب مولانا اللہ ماب حبیب الحسائیم صاحب اس میں قلمت علماء فرمائے الحمدللہ آج کا عنان ہے اید غدیر ہر مسلمان کی زبان پر یہ ہے کہ اید غدیر کیا ہے ہر کو یہ پوچھنے پر مجبور ہے کہ اید غدیر کیا ہے ہم نے مسلمانوں سے سنا ہے کہ دو عید ہیں ایک رمضان المبارک ایک اید غدیر کیا ہے کہ قوم رون ہے جو عید غدیر منا رہے ہیں اس کے بارے میں جو الحمدللہ مجھ سے اچھا جو ہے ہمارے عمد غدیر ہیں وہ روشنی ڈالیں مگر مجھے جو ہے جو وقت دیا گیا ہے اس کے اندر میں روشنی ڈالوں گا یہ عید غدیر ہے کیونکہ جو ہے جو عید غدیر کرتا ہے تو سمجھو وہ ختمِ نبوت کا خائل ہیں جو عید غدیر کا خائل نہیں سمجھو وہ ختمِ نبوت کا خائل نہیں جلسے ہو رہے ہیں یعنی ختمِ نبوت کے جلسے ہو رہے ہیں مگر عید غدیر نہیں یہ عید غدیر ہے کیا اللہ اکبر اللہ اکبر میرے نبی پاک محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت البدا کے موقع پر حجت البدا کے موقع پر میرے نبی پاک محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیکھو اس سال سب کے سب حج کریں گے کیونکہ میں آئندہ سال رہوں یا نہ رہوں ایسے یہ تمام یہ تمام حج کے لئے آئیں یعنی ماں سیدہ فاطمت الزہرہ عقم العالمین اس میں شرکت فرمائیں اور نبی کے حکم پر اللہ اکبر اللہ اکبر آخری حج میں یعنی ایک لاکھ چوبی صدار صحابہ شامل ایک لاکھ چوبی صدار صحابہ شامل میرے نبی پاک کے زمان پر ایک لاکھ چوبی صدار حاجی حج کے لئے اب جوہے حج ہو گیا حج کے بعد میرے نبی پاک محمد مصطفی صدار اللہ علیہ وآلہ وسلم حج سے واپسی پر یعنی مدینے سے چھ مائل کی دولی پر کہا جاتا ہے چھ مائل یا چھ مائل وہاں پر قدیلِ خم خم کہتے ہیں ایک پہاڑی قدیلِ خم ایک پہاڑی ہے جہاں ایک سہرہ ہے وہاں پر کوئی خافلہ رکھتا نہیں وہاں پہنچنے کے بعد ہر حاجی اپنے اپنے گھروں کو چلا جاتا تھا مگر میرے نبی پاک نے اچانک سے کہا دیا اچانک سے کہہ دیا کہ دیکھو یہاں پر پڑاو ڈال دیا جائے وہے صحابہ نے کہا کہ یہاں تو کوئی خافلہ رکھتا ہی نہیں اس لیے کہ جو ایک نم سہرہ ہے وہاں جو ایک سب چھار دکھائی نہیں دیتا اتنی گرمی اتنی شدت کی گرمی کہ صحابہ اپنے سروں کے چھادروں کو نکال کر پیروں کو لپٹ لیا اس لیے کہ پیروں میں چھانے آگئے تھے تمام صحابہ نے کہا یہ میرے نبی پاک کا حکول کہتا ہے اچانک رکھنے کو اچانک رکھنے کو تو سب کے سب رکھ گئے سب کے سب رکھ گئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول یہ ایسی جگہ آپ رکھنے کو کہا جہاں پر جہاں پر پینے لگے ایک خندرہ پانی نہیں اے اللہ کے رسول صاحب اس دھروب میں کہ ایسی شدت کی گرمی ہے ہمیں پاک ہمیں پانی میسر نہیں آئے اے اللہ کے رسول ہمیں پاک ہمیں پانی میسر کردے تو اللہ کے رسول نے کہا اچھا میرے نبی پاک محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دو امڑیوں کو بتایا جیسے دو ملیاں بلند کی تو میرے نبی پاک محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں امڑیوں سے ایسے چشمیں نکلے کہ ایک لار چوٹی سہدار صحابہ پانی سے سہراب ہو گئے کیونکہ یہ قدیل خم میں میرے نبی پاک کا ایک موجزہ تھا اور یہاں کہ ایک لار چوٹی سہدار صحابہ جو حالی تھے وہ سب کے سب دو امڑیوں سے یعنی پانی پیٹا سہراب ہو گئے اور اپنی چھاگلوں کو یعنی مشکوں کو پھر لیا اتنا بڑا موجزہ مسلمانوں سے چھپایا گیا کیوں کہ جب غلیل ہی نہیں تو پھر کئی سے بتائیں اب غلیل کی اندر نگی پاک نے کہا دیکھو ایک ممبر منایا جائے اور اتنا بڑا ممبر ہو تو دنیا میں پہلی مرتبے ہو اللہ کے رسول نے کہنے دیا تو دیکھا کہ جو ہے ممبر بنانے کیلئے کس کا انتخاب کریں اور یہ چھار تھا میرے نبی پاک محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی جب دائی حلیمہ نوردی مجھنے کے بچے حضرت عبود علی علیہ السلام نے دائی حلیمہ کو میرے نبی پاک حوالے کیے تو دائی حلیمہ تین مہینے کے بچے کو جب لے کر گئے جا رہے تھے تو راستے لیے سکھا در پالان کا وہ جھاڑ کا نام تھا پالان پشتر یہ جھاڑ ایسا ہے جو آج بھی جائے اتنا بڑا ہوتا ہے جھاڑ اس کے اندر اکھر بنا سکتے ہیں اتنا بڑا جھاڑ جو سکھا ہوا تھا نائی حلیمہ کہ گو تمہیں میرے نبی پاک محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گول ہوئے تھے وہ سکھا ہوا جھاڑ اس کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے تو وہ جھاڑ نے کہا حلیمہ تم کتنے رسمت والے ہو حلیمہ تم کتنے رسمت والے ہو کہ یہ جو بچہ تمہارے گول میں ہے اگر وہ مجھے ایک بار ہاتھ لگا دے تو پھر سے میں حریہ سب سے شادا ہو جاؤں تو حلیمہ نے کہا اے محمد بن عبداللہ یہ جھاڑ کی آباز ہے تم اس کو ہاتھ لگا دو دورا کرو تو جیسے میرے نبی قاتل نے اس جھاڑ کو ہاتھ لگایا وہ پانچ سو سال کا جھاڑ تھا جو سوکھا ہوا تھا جیسے ہاتھ لگایا پورا جھاڑ سرسمت و شادا ہو گیا اور یہاں تک کہ اس میں سات یا ستر قسم کے میوے لگے اور تمام جتنا یعنی دائی حلیمہ کے ساتھ جتنا خافرہ تھا وہ سب کا سب ان پھلوں سے پیڑ بھرا تو اللہ کے حسول نے کہا دیکھو وہ پالان کا در اس کو آواز ہو وہ آئے گا اور اس پالان کی درخت باختہ اس سے نمبر بنایا جائے قدیر حل میں نمبر بنایا گیا اور نمبر بنانے کے بعد سارا نمبر بن چکا مگر جہاں پر کھڑے ہوتے ہیں وہاں پر لکڑی کم پڑھئے اب اللہ کے حسول نے دیکھا بھی آپ کیا کریں تو اللہ کے حسول نے ایسے دعا کی تو جبریل نے جبریل کے ذریعے سے اللہ نے جناس سے لگی مروائی اور وہاں پر جو ہے کھڑے ہونے کیلئے جبریل سے بھیجوا دیا اور اسی جگہ پر جو ہے میرے مولا کائنات میرے نبی فارق محمد مصطفیٰ صدر اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہونے کیا کھڑے ہونے کینے لگے من کت مولا فراظ علی مولا اے اللہ میرے مولا کے ہاتھ پہ پھانا اور کہنے لگے اے اللہ میں علی سے خوش ہو تو خوش ہو جا میں علی سے محبت رکھتا ہوں تم بھی محبت کرو اے اللہ جو علی سے خوش رکھتا ہے اے اللہ تو اس کی خوش بنی رکھیں جیسا اعلان ہو گیا جیسا اعلان ہو گیا اس محفل میں جو ہے اللہ حبت پر ایک لاکھ چوبیس ہتار ہاجی تھے صحابی تھے وہ تو صحابہ اس میں شامل یعنی جیسا اعلان ہو گیا من کت مولا فراظ علی مولا دیانے تمام ایک لاکھ چوبیس ہدار ہاجی کہنے لگے بقن یا رسول اللہ اس میں تو پیش پیش حضرت عمر باغدہ نکلے اور کہنے لگے اے اللی تم تو آج مومنین کے مولا ہو گئے سبحان اللہ سبحان اللہ کہا جاتا ہے کہ تین دن تک مبارک بادی دیتے رہے علی کی مبارک بادی تین دن تک ہوتی رہی جیسا جو ہے اعلان ہو گیا تو اس میں سے ایک ایرادی اٹھا اس میں سے ایک ایرادی اٹھا اس کا نام حالیس بن نومان بن فہری تھا اُس نے اٹھا اللہ کی رسول اے اللہ کے رسول تم نے بنا دیکھے اللہ تمانو تو ہم نے مان لیا تم بنا دیکھے اللہ کی نماز پڑھو تو ہم نے نماز پڑھ لی آپ نے روزہ رکھو تو ہم نے روزہ بھی رکھ لیا خرمانی کو تو ہم خرمانی بھی دے لیے تو اب بتائیے کہ یہ علی کی بنائکت ہو ہمارے دجمیں ڈال رہے ہو یہ تم اپنے طرف سے دل رہے ہو یہ اللہ کے جانی سے تو میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ من جانب اللہ اللہ کے جانب سے ہے اللہ کے جانب سے ہے اللہ کی جانب سے ہے تین بار کا اللہ کے رسول لے یہ اللہ کی جانب سے ہے تو حارس بن نمان بھی پہلے نے کہا اگر ہی ملائب کا دوڑوں پہلے میں آنے سے بہتر ہے مجھے ماں ہوتا ہے تو بس میرے نبی پاک نے آمین کہا جیسے آمین کہنا تھا آسمان سے پتھر آیا اور باخرہ دیکھتے ہیں دیکھتے نمان بھی پہلے کی گردہ اڑا دی اور اس کا جسم چل کر زمین بوس ہو جائے ایک دو علی کی گشمنی میں دیکھو یعنی نمان بھی پہلے یعنی حارس بن نمان بھی پہلے یعنی خدا کو مانتا تھا رسول کو مانتا تھا نماز پڑھنے والا تھا حج کرنے والا تھا روزہ رکھنے والا تھا فرمانی میرے والا تھا مگر علی کی بلایت کا اطلاع کیا تو الگ عزام اس پر نازل ہو گیا آرے حیدلی آرے حیدلی آرے حیدلی آرے چونکہ جو عبیدت تم نے جو ہے حضرت یعبو تعلیم علیہ السلام کی جانی انکہ انکی منخفتی شورا اکرام نے پیش کی ماشا اللہ مگر میں جو ہے چونکہ یہ بات جو ہے یہ بات جو ہے حضرت بندنواز جیسود راج یہ بات میں تم لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں حضرت عبو تعلیم کو لوگ کا اپر کہتے ہیں حضرت عبو تعلیم کو لوگ کا اپر کہتے ہیں اس بات پہ جو ہے میں جو ہے آپ کو ایک تعلیم پیش کرتا ہوں سرکار بندنواز جیسود راج آپ کے دو مصالیف ہیں جو آمون کا جو کتابی ہیں اس میں جو ہے باقیدہ جو ہے اس میں باقیدہ سرکار بندنواز جیسود راج فرماتے ہیں غدیر خوب میں غدیر خوب میں جیسے میرے غدیر پاک نے اعلان کیا علی کی دلائت کا اعلان کیا علی کی جاکشنی کا اعلان کیا تو اسی یہ رابی نے اُتھ کر کہا اے اللہ کے رسول اے محمد بن عبداللہ ارے تمہارے باپ راداؤں کا پتہ نہیں جب کہ وہ کافر تھے اور تم ہمیں انہاں ایمان کے بارے میں بتاؤ انہاں ایمان کے بارے میں بتاؤ وہ تو کافر تھے تو میرے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ سرکھ ہو گیا اور سرکھ ہونے کے بعد کہ کون فرما رہے ہیں سرکار بندنواز جیسود راج کون فرما رہے ہیں تو جیسا سن خورا تو اللہ کے رسول نے کہا حلی تو باختہ مولا کائنات حلیب پہنچے حلیب پہنچ کر کہا آئے حلیب کیا بات ہے تو رو لے کہ جاؤ اس مٹی کے تیرے پر پھرے ہو لاؤ اور اپنے باپ داداؤں کو بلاؤ تو باختہ جو ہے مولا کائنات امام مشاہی فرماعی علیہ وآلہ وسلم نے باختہ اس مٹی کے تیرے پر کھڑے ہو کر حضرت عبو طالب کو آواز دی حضرت عبداللہ کو آواز دی جیسے آواز دی خبروں سے نکل کر حضرت عبو طالب علیہ السلام حضرت عبداللہ علیہ السلام سینئے خبروں سے نکل کر غدیر خم پہنچ گئے یہ میری بات نہیں ہے یہ میری بات نہیں ہے سرکار بندر راج بشدر راج یعنی چاونل کا کتاب ہے حصہ آفوال حصہ دوم ہے آپ جا کر اس میں جو پڑھ سکتے ہیں اب درہا سوچیں دیکھئے کہ سرکار یعنی ہمارے اولیاء اکرام اللہ حفر اکران اللہ حفر اکبر ایسی ایسی باتیں پہ بتائی ہیں آج ہمیں جو ہے چھپایا جا رہا ہے آج ہمیں چھپایا جا رہا ہے اور باہت ہے جو ہے غمروں سے بکلے اور غدیر خم میں پہنچے اللہ کے یعنی جو ہے حضر کے آپ کا تعالیم نے کہا آئی نوکو مجھے جو کافر کہتے ہو سنو کلمہ سنو کلمہ سنو تین بار بہا اور تنسے جو ہے اپنی خبروں میں واپس چلے گے نور محمد نور محمد نور محمد نارہ ہے تری یہ جو ہے باختہ جو ہے عید غدیر میں میں سنویت ہے اے بھلے بھلے آپ لوگ کریں نہ کریں مگر میرا میرا کہنا ہی ہے کہ ہم مشاہبین اندرات کرنا ضروری اس لیے ہے کہ اگر عید غدیر نہ ہوتی عید غدیر نہ ہوتی نہ تو پوز پوز ہوتے نہ خلندر خلندر ہوتے ہیں نہ پیر پیر ہوتا نہ مرید پوزید ہوتا کرنا ہوتا یہ صدقہ عید غدیر کا اگر عید غدیر نہ ہوتا تو یہاں ہم ummals نہ کوئی مجھ rabbit نہ کوئی кто نہ کوئی نہ کوئی عیدِ غدین بنانا چاہیے سختی سے بنانا چاہیے چونکہ ہمارے لئے عیدیں تو بہت ہوتی ہیں مگر عیدِ غدین الگ ہیں چونکہ نموت میرے لبی اپاق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نموت ختم اور میرے مولایت آئیات امام المشاریخ والمماریم علیہ وآلہ وسلم کی ملایت جو ہے جان نشینی اب تک نہیں قیامت تک علی کی ملایت ہو خیامت تک علیہ یعنی علیم کی علیت خیامت تک چلے گی یہ صدقہ ہے آج کے دنگا